میرے بھائیو دیکھو ہم سب کے سب گنہگار ہیں جی پیارے محبوب ساسم فرم حضرت آدم علیہ السلام کے تمام اولاد خطاکار ہیں گنہگار ہیں جب محبوب فرما رہے ہیں گنہگار ہیں تو کون یہ دعویٰ کر سکتے میں گنہگار نہیں گنہگار ہیں انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے باقی سارے کے سارے انسان خطاکار ہیں کوئی صغیرہ کا مرتقیب ہے کوئی قبیرہ کا کسی کے گناہ ظاہر ہو گئے ہیں کسی کے چھپے ہوئے ہیں لیکن ہن سب کے سب گنہگار ہیں سب کے سب گنہگار ٹھیک لیکن کیا فرمایا محبوب ساسم آگے وَخَيْرُ الْخَتَّعِينَ الْتَوَّابُونَ اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَا أَمَّا بَعْدَ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى سُبْحَانُ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يُسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم فکر آخرت ایک ایسا عنوان ہے اور ذکر آخرت ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ دنیا کی بے ثباتی معلوم ہوتی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور کھڑے ہونا اس کا احساس ہوتا ہے جن قوموں کے یہاں فکر آخرت کا احساس نہیں ہے وہ قوم بے رہربی کا شکار ہیں آپ ایک مثال سے اس طرح سے سمجھیں کہ ایک والد اپنے بچے کو گھر میں جا کر کہتا ہے کہ بیٹا آپ نماز پڑھا کریں آپ نماز پڑھا کریں اور دیکھو مجھے مسجد میں تم نظر آنے چاہیے اب جب جب بچہ مسجد میں آتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اببہ کدھر ہے اور جہاں اببہ ہوتے ہیں وہ دہر ہی نماز پڑھتا ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اببہ دیکھ لیں پھر یہ بچہ دیرے دیرے بڑا ہوتا ہے پھر اس کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ نماز اببہ کے لئے پڑھتے ہیں نماز تو اببہ کے لئے پڑھتے ہیں تو ہر اخلاص کی ابتداء ریاہ کاری سے ہوتی ہے شروع شروع میں بچہ اببہ کے لئے استاذ کے لئے گھر کے ذمہ دار کے لئے نگرہ کے لئے کام کرتا ہے لیکن بعد میں چل کر احساس ہوتا ہے کہ نہیں اببہ دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن اببہ تو دیکھ رہا ہے تو یہ جو کسی کے دیکھنے کا احساس یہ انسان کو کسی کام کے کرنے پر مجبور کرتا ہے اور کسی گناہ سے رکنے پر مجبور کرتا ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچہ جو اپنے اببہ کے لئے یا اببہ کی سختی سے یا اببہ کے آرڈر سے نماز پڑھنے آتا ہے مسجد میں آکے سب سے پہر ہوئے دیکھتا ہے اببہ کدھر ہیں اور جس دن اببہ نظر نہیں آئے اس دن ایک رکعت پڑھ کے چل گاتا ہے اس لئے کہ جو دیکھنے والے ہستیتی وہ تو موجود نہیں ہیں اب دکھاؤں کی سے چلا جاتا ہے اور کئی مطبعہ اببہ پہلے سے آ جاتے ہیں بیٹا بعد میں آتا ہے تو اببہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے خاستہ بھی ہے تاکہ اببہ کے نماز میں حساس ہو جائے کہ بیٹا پیچھے آ چکا ہے کیا وجہ کیا ہے کیا میرے سینے میں اتنے کرنٹ ہے آپ کو اپنی پڑی ہے ہر آدمی کو اپنی پڑی ہے وہ اپنے مائک کو سنبھال لیں جی تو اتنی بات سمجھ بھائی یہ بیٹری پہ شل رہے ہیں ہاں تو بیٹری کا یہ تو ایک میکنزم ہے اللہ سے دعا کرو کہ لائٹ آ جائے تاکہ شور شرابے سے جان چھوٹے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا عالم یعالم بئن اللہ یرا کیا بندے کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا روز کو دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس اللہ کرے ہم تمام کے دلوں میں پیدا ہو جائے اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر جج کا قلم غلط انصاف نہیں کرے گا پھر ان سے انسپیکٹر کی قلم غلط فیصلے نہیں لکھیں گے پھر وکیل کی ترازو غلط نہیں دولے گی جی پھر بازاروں میں خرید و فروغ کرنے والے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے اس لئے کہ سب کو پتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے اسی چیز کو روز اول سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اندر پیدا کیا اور اسی چیز پر صبح قیامت تک علماء مشایخ محنت کرتے آ رہے ہیں اور جس دن ہمارے باطن کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بس انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ پھر ہمیں ہمارے اوپر کسی کی نگرانی کی ضرورت نہیں اپنے شیخ کو کسی نوجوان نے لکھا حضرت بدنگاہی سے میرے لئے بچنا بہت مشکل ہے تو فرما یہی آیت فرمائی اس آیت کا مراقبہ کیا کریں ہم تو مراقبہ صرف گردن جھکا کہ صرف اللہ اللہ کو سمجھتے یہ تو ہے ہی مراقبہ لیکن مراقبہ درحقیقت نام ہے گردن جھکا کے اپنے دل کو کسی چیز پر متوجہ کرنا تو ذکر پر متوجہ کرو گے تو اللہ کی ذکر کا مراقبہ کہلائے گا کسی آیت کے معنی پر متوجہ کرو گے اپنے دل کو تو اس کا مراقبہ کہلائے گا جذبات تشکر پر اپنی نعمتوں کا استحضار کر کے اپنے دل کو شکر پر متوجہ کرو گے تو اس کا مراقبہ کہلائے گا اور اپنے دل کو اگر موت کی یاد پر متوجہ کرو گے تو مراقبہ موت کہلائے گا تو مراقبہ موت ہوتا ہے مراقبہ شکر ہوتا ہے مراقبہ آیات ہوتا ہے نجانے کتنے مراقبے تو شیخ نے لکھا کہ آپ علم یعلم بئن اللہ یرا کیا بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس آیت کا استحضار کرو اس کا مراقبہ کرو کہ میرا رب میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میری جلوت کو بھی میری خلوت کو بھی میرے دل کے بھید کو بھی میرے دل دماغ کے خیالات کو بھی ہر چیز کو میرا رب دیکھ رہا ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کے سامنے مجھے رسوہ کر سکتا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ابھی آسمان سے بجلی ٹڑکتی ہوئی بجلی برسائے اور مجھے جلا سکتا ہے وہ اس بات پر قادر ہیں کہ پہاڑوں سے پتھل لڑکائے اور مجھے کچل سکتا ہے لیکن میرے رب کریم کا مجھ پر کرم ہے کہ باوجود میرے گنے گار ہونے کے اللہ پاک نے مجھے ڈھیل دی غالباً حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے ساتھ میں ایک خادم بھی تھے ساتھی تھے تو دیکھا کہ ایک بکریوں کا چروہا بکرییں چرا رہا ہے تو سوچا کہ ذرا دیکھیں اس کا ایمان کا فگر کیا ہے تو کہایے بیٹا سنو ایک بکری کا دودھ دو کے ہمیں پلا دو تو کہا نہیں میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں بکریوں کا مالک تو شہر میں بستی میں رہتا ہے میں تو نگرہ اور چروہا ہوں میرا کام ان کو چرا دینا اور چرا کے شام کو جی اس کے ڈیرے پر لے جا کر بان دینا ہے جو ان کا مالک ہے وہی ان کے دودھ کا بھی مالک ہے لہذا ہمیں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا سوری ماف کریں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے دوسرے انداز سے بات کہیں کہ سن بھائی ایک بات ہم مسافر ہیں بھوکے پیاسے ہیں ہمیں تم ایک بکری بیش دو ہم اس کا راستے میں دودھ نکال کے پیتے رہیں گے اور آخری منزل پر ہم بھی جا کے بکری کو بیش دیں گے ہمارے پیسے ہمیں واپس مل رہیں گے اور تمہیں تم بکری بیش دو گے تمہیں بھی پیسے ملیں گے تو کہا اور مالک اس کو کیا جواب دوں مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا آئے دن جنگل میں تو بھیڑیے بکری پر حملہ کرتے رہتے ہیں تو اس نے کہا اگر اس طرح سے میں اپنے مالک کو بے اقوف بنا بھی دوں تو میرے اللہ کہاں گے وہ تو دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ سب سن رہے ہیں یہ جو آپ مجھے سیجیشن دے رہے ہیں یہ جو پلاننگ تیار کر رہے ہیں اس سے تو وہ واقف ہے نا حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ سے اس کی کمر تھپ تھپائی شاباش اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میری ماتہتی میں جو ریاعی وقت گزار رہی ہے وہ ایمان کے اس مقام پر ہیں کہ کوئی نگرہ ان کی نگرہ نہیں کرے یا نہ کرے لیکن ان کے باطن کے اندر یہ چراغ روشن ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو دوستو اگر یہ چیز مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن مجھے اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے قیامت کے دن مجھے حساب دینا ہے اس بات کا احساس پیدا ہو جائے تو ہماری جلوتیں اور خلوتیں سب برابر ہو جائے آج ہمارا حال یہ ہے ہم جلوت کے پارسہ اور خلوت کے پاپی ہیں مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں ہے نا ایسا دوستو مخلوق کے سامنے ہم سہنے سجیلے نیک سالے بندے بن کے بیٹھتے ہیں بزرگ اور پارسہ بنے بیٹھتے ہیں اور جہاں دروازہ بند ہوا جہاں ونڈو بند ہوئی اور اس کے بعد ہم شیطانی چنگل میں پھستے ہیں ایسی ایسی ویب سائٹ کھولتے ہیں جہاں سوائے بے حیائی اور بے شرمی کے کوئی چیز نہیں ہوتی اور تنہائی کو ہم اپنی برباد کر رہے ہیں اللہ حکر کبیرہ اس لئے دوستو ہم جلوت کے پارسہ اور خلوت کے پاپی ہیں درنگی کے ہم زندہ ہی گزار رہے ہیں مخلوق کے سامنے ہم کچھ اور بیہو کرتے ہیں اپنے الگ انداز سے اپنے آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں اور خالق کے سامنے تنہائی میں ہم کسی اور انداز کے ہو جاتے ہیں جب تک ہماری جلوت اور خلوت ایک جیسی نہیں ہوں گی جب تک ہماری یہ درنگی یکرنگی سے تبدیل نہیں ہوگی وہاں تک دوستو کامیابی نہیں مل سکتی تو اس بات کی کوشش کریں کہ ہم جیسے مخلوق کے سامنے ہوتے ہیں خالق کے سامنے بھی ویسے رہیں جیسے ہم اندر ہیں ویسے باہر بنیں اور جیسے باہر ہیں ویسے ہم اندر بنیں ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا بنائیں اللہ اکبر کبیرہ تو یہ فکر آخرت کا جو عقیدہ ہے باس بادل موت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے میں دوستو ہمارا کام بنا رکھا ہے ورنہ ہم تو کبکہ ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں ہم تو کبکہ ہلاک ہو چکے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ایمان کی برکت سے اسلام کی برکت سے یہ جو عقائد ہمیں پڑھائی جاتے ہیں بچپن میں اور مدرسوں کے اندر مکتب کے اندر پہلی فرصت میں جو پڑھائی جاتا ہے والباس بادل موت یہ جو عقیدہ ہے باس بادل موت کا اس باس بادل موت کے عقیدے نے ہمیں سنبھالا ہوا ہے اللہ کیا ہمیں جموع دکھانا ہے اللہ کیا ہمیں جواب دینا ہے مخلوق کے سامنے ہم چھپا لیں گے مخلوق کو بے خوب بنا دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں تو ہم نہیں چھپا سکتے میں تو کہا کرتا ہوں دوستو سفید سفید کپڑے پہن کر ہم مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں خالق کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے سفید سفید کپڑے پہن کر مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں خالق کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہمارے دل میں اس وقت کیا حلچل مچ رہی ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے ہم مجلس سے اٹھنے کے بعد کیا گناہ کی پلاننگ کر رہے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے ہمارے سیل فون کے اندر کیا کیا تماشے محفوظ ہے میموری میں کیا کیا رکھا ہوا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے وہ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کے بھید سے بھی واقف ہے بھلا کون اس سے بس سکتا ہے کون اس سے بس سکتا ہے اس لئے دوستو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر کے ظاہر کو بھی صاف کریں اور باطن کو بھی صاف کریں اس لئے پیارے اللہ نے ہمارے ظاہر کو ہر وقت صاف رہنے کا حکم دیا مثلا مومن بندہ باوضو رہتا ہے مومن بندہ غسل کے ساتھ رہتا ہے جب اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے غسل جنابت اس پر لازم آتا ہے تو پھر اس کے لئے حکم ہے کہ جلد جل اپنے آپ کو پاک کرے لہٰذا غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے اس کے بعد جی پھر اگر غسل ٹوٹتا ہے تو آزائی غسل کو پانی سے دھولینے کا حکم ہے آزائی غسل کو جو پانی سے دھولیتا ہے خاص طرح سے پانی اس پر بھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وضو کا نور عطا فرما دیتے ہیں وضو کا نور عطا فرما دیتے ہیں آج چھوٹے استنجے کے بعد پانی سے پاک کرنے کا طریقہ سوائے مسلمان قوم کے اور کسی قوم کے پاس نہیں پیشاب کرنے کے بعد وہاں پانی بہانہ اور استنجہ کرنے کا جو تصور اسلام میں اس وقت ہے آسمان کی چھت کے نیچے کسی قوم کے پاس ہی نہیں چاہے کتنے سہنے سجیلے ہوں کتنے گورے چٹے ہوں کتنے لہکتے مہکتے فشبوں میں ہوں لیکن ان کی میانی پیشاب میں تر ہوگی کیوں اس لئے کہ پیشاب کر کے قطرے لے کر ایسے اٹھ جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے مومن کے ظاہر لباس چاہے ملہ کچھ ایلا ہو لیکن یہ پیشاب کرنے کے بعد پانی آبدست لے کر پانی بہا کر اس جگہ کو پاک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو پاک صاف رحمے کا حکم دیا ہے مومن کو اللہ پاک نہیں پاک صاف رحمے کا حکم دیا ہے تو جب ظاہری ہمارا پاک صاف ہو تو ہمارا باطن کتنا پاک صاف ہونا چاہیے اس لئے دوستو آج کل ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے فونوں کے اندر جو کچھ تماشے چل رہے ہیں اگر وہ ڈسپلے ہو جائیں اگر ان کو کسی تشت میں مشکل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو شکل دے کر کسی تشت میں رکھ کر سر بازہ اگر اس کو گھمائے جائے اور نام لکھ کر اس پر یہ آشکارہ کیا جائے یہ فلہ کے دل کے حالات ہیں تو دوستو لوگ ہماری طرف دیکھنا تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے لوگ ہماری طرف دیکھنا تو کیا تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک انرجی عطا فرمائی ہے ایک قوت عطا فرمائی ہے ایک عزم اور ارادہ عطا فرمایا ہے جی اس کو کہتے ہیں ہمت اس کو کیا کہتے ہیں ہمت کئی مرتبہ وہ بہت سے موقعوں پر ظاہر ہوتی ہیں مثال کے طور پر اللہ نہ کرے یہاں کوئی شیر آ جائے پھر دیکھیں کیسے کیسے دوڑتے ہیں اور کہاں کہاں سے چھلانگے لگاتے ہیں کوئی کھڑکی سے کودے گا کوئی دروازے سے جائے گا کوئی کسی کے اوپر کوئی پھلانگ جائے گا تو یہ ہمت آئی کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے اندر ہمت کا خزانہ رکھا ہے ہوتی ہے معلوم ہے جب ہمت کا خزانہ ان بیلت اللہ نے رکھا ہے تو ہم اس کو اشتہمال کریں نا شاہ حکیم حمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نوجوانوں کو فرمایا کرتے تھے اے پیارے نوجوانوں اگر تم بازار سے گزر رہے ہو اگر تم بازار سے گزر رہے ہو اور کوئی خوبصورت جی تمہیں نظر آئے اور تمہارا دل پریشان کرے تمہارا نفس تمہیں پریشان کرے تو احقر کا ایک شعر پڑھ لیا کرو وہ یہ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے نفس کہہ رہا ہے فون اٹھاؤ نفس کہہ رہا ہے ویب سائٹ کھولو نفس کہہ رہا ہے کچھ تماشے دیکھو انجوئے کرو فورم ہاتھ روکو کہو یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے یہ ہاتھ کی مومنٹ اللہ کی نعمت ہے نہ جانے کتنے لنجے لوگ ہیں کتنے اپہاج لوگ اور ہو سکتا ہے اس مجمع بھی بہت سے لوگ کوئی پیرس اپہاج ہو کوئی ہاتھ سپہاج ہو میرے پیارے رب نے مجھے یہ ہاتھ اس لئے نہیں دیا میں گناہوں کی چیزوں کو چھو یہ ہاتھ اس لئے نہیں دیا میں گناہوں کی چیزوں پر مومنٹ کروں میرے پیارے اللہ نے یہ ہاتھ اچھی اچھی چیزوں کو چھونے کے لیے پکڑنے کے لیے اور کسی کی خدمت کرنے کے لئے مجھے عطا فرمائے ہیں لہٰذا میں اس ہاتھ کے ذریعے سے فون کو پکڑ کر اور ہاتھ کے ذریعے سے ویب شائٹ کو کھول کر میں اپنے ہاتھ کو گنہگار کرنا نہیں چاہتا بروز آخرت میدان محشر میں اللہ رب العزت میرے آزا میری زبان پر مہر لگا دیں گے اور تمام آزا کو اجازت دیں گے کہ جن جن آزا سے تمہارے مالک نے جس جسم کو میں نے تمہارے مالک کو دیا تھا تمہارے آزا نے جو جو گنہ کیے ہیں آج تم گواہی دو ہاتھ الگ گواہی دے گا آنکھیں الگ گواہی دیں گے کان الگ گواہی دیں گے دل الگ گواہی دیں گا دماغ الگ گواہی دیں گا قدم الگ گواہی دیں گے کہ یہ مجھ کو گناہوں کی گلیوں میں لے کر چلتا تھا ہاتھ کہیں گے یہ میرے ذریعے سے گناہوں کی چیزوں کو چھوٹا تھا پکڑتا تھا جی تائیوش کے کام کرواتا تھا ہائے ہائے جب دوستو ہمارے آزا خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے یہاں کے عدالتوں میں اگر سامنے ہمارا دوست ہمارے خلاف گواہی دے ہمیں افسوس ہوتا رہے میرا دوست ہو کر میری چائے پی کر میرے ساتھ بیٹھ کر میرے ساتھ انجوائی کر کر آج میرا دشمن بن کر عدو کے ساتھ میں کھڑا ہے اور گواہی میرے خلاف دے رہا ہے میرے خلاف ایویڈنس دے رہا ہے میرے خلاف وٹنس بن رہا ہے دوستو کیا گزرے گی جب ہمارے آزا ہمارے خلاف گواہی دیں گے بتائیے کیا گزرے گی اس لئے دوستو تنہائیوں کے اندر کئی مرتبہ اپنے آزا کو مخاطب کر کے کہیں سچی توبہ کرتا ہوں اللہ کے لئے میری توبہ پر گواہ بن جاؤ جیسے تم میرے گناہوں پر گواہ بنے میری توبہ پر بھی گواہ بن جاؤ اور اگر تمہیں اللہ کے حکموں سے گواہی دینا ہے تو کہنا کہ ہاں اس نے گناہ کیے لیکن یہ بھی تو کہہ دینا کہ پیارے اللہ آپ سے ڈر کر توبہ بھی کی تھی اللہ آپ سے ڈر کر توبہ بھی کی تھی اس لئے بزرگوں نے ایک تجربے کی بات رکھی ہے کہ جب کسی سرزمین پر کسی جگہ پر کسی مقام پر گناہ ہو جائے گناہ کرنا نہیں ہے لیکن اگر گناہ ہو جائے اگر ہو جائے تو فورا اسی جگہ توبہ بھی کر لو تاکہ قیامت کے دن وہ جگہ اگر گناہ کی گواہ ہی دے تو یہ بھی کہہ پیارے اللہ آپ سے ڈر کر اس نے توبہ بھی کر لی تھی اللہ آپ سے ڈر کر اس نے توبہ بھی کر لی تھی میرے بھائیوں دیکھو ہم سب کے سب گنہگار ہیں جی پیارے محبوب ساسم فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کے تمام اولاد خطاکار ہیں گنہگار ہیں جب محبوب فرمارے ہیں گنہگار ہیں تو کون یہ دعویٰ کر سکتے ہیں میں گنہگار نہیں گنہگار ہیں انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے جی معصوم بنایا جی معصوم بنایا باب کے سارے کے سارے انسان خطاکار ہیں کوئی صغیرہ کا مرتقیب ہے کوئی قبیرہ کا کسی کے گناہ ظاہر ہو گئے ہیں کسی کے چھپے ہوئے ہیں لیکن ہیں سب کے سب گنہگار ہیں سب کے سب گنہگار ٹھیک لیکن کیا فرمایا محبوب ساسم آگے وَخَيْرُ الْخَتَّعِينَ التَّوَّابُونَ اور بہترین خطاکار وہ ہیں دھو کر آئے ہیں صاف شترے کپڑے پہنے جی میں نے بھی صبح غسل کیا دلوے کپڑے پہنے ٹھیک سچ بتاؤ دوستو آپ میں کوئی ایسا عقل مند بھی ہے جو جانبوچ کے کپڑے گندے کرتا ہے کوئی ہو تو ذرا ہاتھ اٹھائے میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو جانبوچ کے کپڑے مہلے کرتا ہوں لیکن کپڑے مہلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے باوجود اس کے کہے کہ کپڑے مہلے نہ ہو لیکن شام تک مہلے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے پشینے کی بدبوس کے اندر سماتی ہے کہ نہیں سماتی معلومہ کپڑے مہلے کیا نہیں کرتے لیکن کپڑے مہلے ہو جایا کرتے ٹھیک بلکل اسی طرح مومن گناہ کیا نہیں کرتا نفس و شیطان اس سے کرا دیا کرتا ہے جب کپڑے مہلے ہو جایا کرتے ہیں تو پھر ان کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں جب گناہ کیا نہیں کرتے بلکہ نفس الشیطان کرا دیا کرتا ہے جب کرا دیا کرتا ہے تو مایوس ہوا نہیں کرتے مایوس ہوا نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں توبہ کر لیا کرتے ہیں جی چالو ہوگی یہ شاید خواہ زیادہ کیج کر رہا ہے جی جی کوئی رومال ہے کسی کے پاس دستی رومال نہیں دستی رومال اس پہ بھی بان دو اس پہ بان دو ایک دستی اور رومال لاؤ ایک دستی رومال چھوٹا نہیں ہوں جاڑا بڑا ہے چھوٹا سا یہ نہیں پکڑے گا یہ نہیں پکڑے گا یہ بچ تلاؤ تو پھر میں اپنا دوھراتا ہوں سبک کو کہ کپڑے میلے کیا نہیں کرتے کپڑے میلے ہو جایا کرتے ہیں کپڑے میلے ہو جایا کرتے ہیں اور جب میلے ہو جاتے ہیں تو پھر پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح گناہ مومن کیا نہیں کرتا گناہ اس سے ہو جاتے ہیں نفس و شیطان کا غلبے کی وجہ سے گناہ وہ کروا دیتے ہیں اور پھر جب گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر مایوس ہوا نہیں کرتے بلکہ توبہ کر لیا کرتے ہیں جب کپڑے دھوتے دھوتے ہم آج تک نہیں تھکے جی ہم توبہ کرتے کرتے کیوں تھک گئے جب اللہ تعالیٰ توبہ ہم ماف کرتے کرتے نہیں تھکے تو ہم توبہ کرتے کرتے کیوں تھک گئے اس لئے مایوس نہ ہو دوستو مایوس نہ ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہمت سے کام لیں ہمت سے کام لیں اگر ہم نے توبہ کی پھر ہم سے گناہ ہو گئے پھر ہم نے توبہ کی پھر ہم سے گناہ ہو گئے پھر ہم نے توبہ کی پھر گناہ ہو گئے پھر توبہ کی پھر گناہ ہو گئے اور اس کی حال میں ہمارا انتقال ہو گیا خدا کی قسم انشاءاللہ بخشے ہوئے گنہگاروں میں شمار ہوگا اور یہ بھی استقامت کے ایک قسم ہے کہ یہ بندہ ہمت نہیں ہارا تو ہم ہمت نہ ہارے زندگی پر ہمیں توبہ کرنا ہے کرنا ہے اور کرنا ہے اپنے رب کو منانا ہے منانا ہے اور منانا ہے نفس و شیطان کا ایک حملہ یہ بھی ہے کہ زندگی کی تیرے پچیس سال گزر گئے بیس سال گزر گئے تیس اور چالیس سال گزر گئے اب تک تو انہیں گنا نہیں چھوڑے تو اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا تو تو گنہگار ہے اب تھوڑے دن بچے ہیں اس میں بھی انجوئے کر اب چھوڑ نیک بننے کی چھوڑ مولوی بننے کی چھوڑ بزرگ بننے کی بات چھوڑ جی اور اب کچھ دن اور مزے کر لے جو کچھ ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا یہ شیطانی وساوی سے یہ شیطانی خیالات ہیں اور وہ ناکام اور نامراد کرنا چاہتا ہے مایوس کرنا چاہتا ہے تاکہ جہنم والے آمال کی طرف چل نکلے اس لئے دوستو ہمیں ہمت نہیں ہارنے اتنی بات یاد رہی گی دوستو اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بے شک آپ خلوق عظیم کے مالک ہیں یعنی آپ کو بہت بلند اخلاق عطا فرمائیں یہ اخلاق کیا چیز ہیں ذرا اس کو سمجھنا ہے آج کا یہ سبق اگر ہم سمجھ جائے تو انشاءاللہ آج کی مجلس کامیاب ہے ایک بات کو سمجھیں ایک ہے انسان کا ظاہر اور ایک ہے باطن ٹھیک ظاہر کو صورت کہتے ہیں ظاہر کو صورت کہتے ہیں اور باطن کو صورت کہتے ہیں ظاہر کی بناوٹ کو صورت کہتے ہیں اور باطن کی اچھی بناوٹ کو صورت کہتے ہیں ٹھیک یہ صورت یہ اخلاق کا نمونہ ہوتی ہے اخلاق کا نمونہ ہوتی ہے انسان جتنے بھی کام دنیا میں کرتا ہے جتنے بھی انسان کام کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے کام یہ شاخیں ہیں جی یہ جتنے بھی عامال ہیں یہ عامال یہ فرہ ہیں شاخیں ہیں اور اصل اور تنہ کیا ہے اخلاق ایک درخت ہوتا ہے اس کا تنہ ہوتا ہے اور تنہ کے بعد اس کی ڈالیاں اور شاخیں ہوتی ہیں ایک درخت ہوتا ہے اس کا تنہ ہوتا ہے پھر اس میں سے ڈالیاں نکلتی ہیں پھر اس میں چھوٹی چھوٹی پتیاں نکلتی ہیں کلیاں نکلتی ہیں پھر وہ پھولاتے ہیں تو جتنے بھی عامال ہیں یہ سارے کے سارے فرہ ہیں شاخ ہیں اور اصل کیا ہے اصل اخلاق ہے تو عامال فرہ ہیں اور اخلاق اصل ہیں تنہ ہیں اور اخلاق بنتے ہیں تین چیزوں سے میں ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا پیارے نوجوان بچے پھول جیسے جوانی رکھنے والے وہ ذرا ور اس مضمون پر توجہ دیں اخلاق بنتے ہیں تین چیزوں سے تین چیزوں کے مجموعے کا نام اخلاق ہیں اور جب اخلاق بنتے ہیں تو اخلاق سے عامال سرزد ہوتے ہیں تو عامال یہ اخلاق کا نتیجہ ہوتے ہیں اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو عامال اچھے نہیں ہوتے ہیں اور اخلاق اچھے ہیں تو عامال اچھے ہوتے ہیں لیکن خود اخلاق بنتے ہیں تین چیزوں سے ایک ہے قوت اقلیہ ایک ہے قوت غزبیہ ایک ہے قوت شہویہ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں سمجھاتا ہوں قوت اقلیہ اللہ پاک نے ہر مومن بندے کو بلکہ ہر انسان کو اقل کا ایک نور عطا فرمایا جس کے ذریعے سے انسان نفع اور نقصان کا اندازہ لگاتا ہے یہ اقل کا نور اللہ پاک نے صرف انسانوں کو عطا فرمایا انسانوں کو عطا فرمایا اسی اقل کی نور کی وجہ سے انسان ترہ ترہ کی ایجادات کرتا ہے انسان پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہے سمجھنے سمجھانے کا کام کرتا ہے خود بھی سمجھتا ہے درستوں کو سمجھاتا ہے خود بھی برائی سے بچتا ہے درستوں کو بچاتا ہے خود بھی ایک راستے پر چلتا ہے درستوں کو بھی چلاتا ہے یہ کام صرف انسانوں میں ہے جانوروں میں نہیں ہے پرندوں میں نہیں ہے چرندوں میں نہیں ہے درندوں میں نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ پاک نے ان مخلوقات کو اقل کا نور نہیں عطا فرمایا اقل کا نور اللہ پاک نے انسانوں کو عطا فرمایا اب یہ جو قوتِ اقلیہ ہے یہ جو قوتِ اقلیہ ہے اس قوتِ اقلیہ کو جو اللہ پاک نے نور بنا کہ انسان کو اتا فرمائے اس کے ذریعے سے بندہ نفع اور نقصان کا اندازہ لگاتا ہے ٹھیک مالوہ اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا سوال کرنا چاہیے پیارے اللہ بہترین سے بہترین ہمیں قوتِ اقلیہ اتا فرمائے نفع نقصان کو پہچاننے کا شعور اتا فرما اب اس کا ایک آلہ فرد ہے جس کو افراد کہتے ہیں اور ایک نشلہ فرد ہے جس کو تفرید کہتے ہیں اور دونوں ناپسند ہیں اس کا ایک بیچ کا فرد ہے جس کو اعتدال کہتے ہیں سمجھ گیا ہے سمجھ مائی دوستو قوتِ اقلیہ کا آلہ فرد یہ ہے کہ آدمی کے عقل اتنی بڑھے اتنی بڑھے قرآن کا انکار وحی کا انکار فرشتوں کا انکار اللہ کے وجود کا انکار یہ قوتِ اقلیہ کا افراد ہے یعنی انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کا انکار کر رہا ہے ان سب چیزوں کا انکار کر رہا ہے اللہ اس سے حفارت فرمائے اور تفرید یہ ہے کہ اتنا بے اوقوف ہو کہ آدمی موٹی موٹی بات بھی نہ سمجھیں بہت بہت برطبہ بڑے چھوٹے کو کہتے ہیں بھئی اتنی بھی فہم نہیں تمہارے اندر کیا بے اوقوف پناہیں اتنی بات بھی تم نہیں سمجھتے استاذ شاگر کو کہتا ہے باپ بیٹے کو کہتا ہے سمجھدار دوسرے کو کہتا ہے کہ بھئی اتنی موٹی بات آپ نہیں سمجھتے معلوم ہوا قوتِ اقلیہ کی تفرید یہ ہے کہ آدمی موٹی موٹی باتوں کو بھی نہ سمجھیں تو تفرید بھی تفرید بھی غیر مطلوب اور افراد بھی غیر مطلوب اقل کا وہ درجہ جس میں وحی کا فرشتوں کا اللہ کے وجود کا انکار کرے حشر نشر کا یوم آخرت کا انکار کرے یہ بھی غیر مطلوب اور بےوقوفی اس درجہ کی ہے کہ وہ حقوق ہی نہ سمجھے اللہ کے منشے کو ہی نہ سمجھے تو یہ بےوقوف پناہ ہے یہ بھی غیر مطلوب اور اعتدال اس کا مطلوب ہے اور وہ ہے حکمت اقل کے اعتدال کو کیا کہتے ہیں حکمت تو آدمی کو اللہ پاک نے اقل کا نور عطا فرمایا دوسری چیز جس سے اخلاق بنتے ہیں دوسری چیز ہے قوت غزبیہ اللہ پاک نے ایک انرجی اتا فرمای ہے انسان کو قوت غزبیہ کے ذریعے سے انسان نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت اور پروٹیکٹ کرتا ہے لیکن اس کا آلہ فرد بھی غیر مطلوب اور نشلہ فرد بھی غیر مطلوب اس کا آلہ فرد یہ ہے کہ آدمی ہر وقت غصے مرے اور بھیڑیا بن جائے ہر وقت لوگوں کو پھاڑ کھانے کو آئے ہر وقت تکلیفیں پہنچائے ہر وقت ظلم کرے ہر وقت ڈاٹ ڈپٹ کرے یہ بھی غیر مطلوب ہے دوست یہ افراد ہے لہٰذا گھروں کے اندر میری ماں بہنیں بھی غور سے سنیں اور میرے بھائی جو میری نظروں کے سامنے بیٹھیں وہ بھی غور سے سنیں بہت سے گھروں کے اندر بگاڑ کی وجہ ماں یا باپ کا بیجہ غصہ ہے مثال کے طور پر ایک لڑکی راتوں کو دیر تک فون پر جاگتی رہتی ہے چھپ چھپ کے کال کرتی ہے جی اپنے فوٹو سینڈ کرتی ہے وہاں سے ماں کو پتا ہے لیکن ہمت اس لئے نہیں ہو رہی شوہر کے سامنے کہنے کی بچی کے سامنے کہنے کی اس لئے ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ تو اس کو مار دے گا وہ تو گھر میں سے نکال دے گا اس وقت ہماری اور عزت تار تار ہو جائے گی اس لئے وہ کہہ بھی نہیں سکتی اور سہہ بھی نہیں سکتی کیوں اس لئے کہ باپ کی قوت غزبیہ اعلیٰ درجہ کی مالوہ چاہے ماں چاہے باپ چاہے گھر میں کوئی بھائی بہن اگر غصے کی مقدار اتنی وافر رکھتا ہے کہ دوسرے لوگ حق بات کہتے ہیں اس کے سامنے ڈرتے ہیں صاف بات کہتے ہیں بھی ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے یہ اس درجے کی ہے جو افراد کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے اور یہ مزیر ہے اور قوت غزبیہ کی تفریعت یہ ہے کہ آدمی کو غصہ ہی نہ آئے اتنا بحیث ہو جائے کہ غصہ ہی نہ آئے دیکھوئے یہ ایک نعمت ہے اللہ کی اگر غصہ نہیں ہوگا تو آدمی اپنے شائر شائر اللہ کی کیسے حفاظت کرے گا اپنے بیو بچوں کی عزت عبرو کی کیسے حفاظت کرے گا کچھ عباس قسم کے نوجوان لوگ آکے کھڑے ہوتے ہیں ہماری دروازے کے باہر ونڈو کے باہر تو اگر غصہ ہوگا اے کیا ہے بھئی یہاں کیوں کھڑے ہو تو اگر سرخ آنکھے کر کے دو چار الفاظ غصے میں کہے گا تو بھاگیں گے کی نہیں بھاگیں گے اور اگر کچھ نہیں بولے گا تو وہ تو اور زیادہ دوستوں کو بلا کے لائیں اور وہاں تماشا بنیں گے اور ویڈیو بنائیں معلومہ قوت غزبیہ کا افراد بھی غیر مطلوب اور تفریت بھی غیر مطلوب اس کا درجہ بیچ کا جس کو اعتدال کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حکمت اس کو کہتے ہیں شجاعت قوت غزبیہ کا جو اعلی فرد ہیں یہ اعتدال کا فرد ہیں اس کو کہتے ہیں شجاعت یہ مطلوب ہے شجاعت مطلوب ہے اس لئے غصہ دوستو ایک انرجی ہے غصہ اللہ کی ایک نعمت ہے جسے پیسہ اللہ کی ایک نعمت ہے لیکن اسی پیسے سے کوئی جوا کھیلے تو غلط کر رہے شراب پیے تو غلط کر رہے نشے کی چیزیں خریدے تو غلط کر رہے کسی پر ظلم کرنے کی پلاننگ پیسے کے ذریعے سے کر رہے تو غلط کر رہے اللہ کی نعمت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ٹھیک اسی طرح غصہ ایک نعمت ہے اس کے ذریعے سے آدمی ظلم کر رہے تو غلط کر رہے اور اس کے ذریعے سے اگر کسی ظالم کے ہاتھ کو روک رہے دھمکا رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نام ہے تو اخلاق جن چیزوں سے بنتے ہیں ان میں سے ایک ہے قوتِ اقلیہ اور ایک ہے قوتِ غزبیہ یہ دو بات سمجھ گئے قوتِ اقلیہ کا اعلیٰ فرق افراد یہ بھی غیر مطلوب تفریت یہ بھی غیر مطلوب اسی طرح قوتِ غزبیہ کا افراد یہ بھی غیر مطلوب اور نشلہ درجہ تفریت یہ بھی غیر مطلوب قوتِ اقلیہ کا اعتدال حکمت کہلاتا ہے جو مطلوب ہے اور قوتِ غزبیہ کا اعتدال شجاعت کہلاتا ہے جو مطلوب ہے دو بات سمجھ گئے اب تیسرا جس سے اخلاق بنتے ہیں انسان کا باطن سیرت بنتی ہے اخلاق بنتے ہیں تیسرا فرد ہے قوتِ شہویہ شہویہ یہ لفظ شہوت اشتہا سے بنا ہے شہوت کا مطلب ہم لوگ صرف سیکسول جذبات کو سمجھتے ہیں یقیناً وہ بھی ایک فرد ہے اس کا لیکن شہوت کا مطلب صرف سیکسول جذبات نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی چاہت کو اشتہا سے اور قوتِ شہویہ سے تعبیر کرتے ہیں چاہتیں جو انسان کے اندر آتی ہیں چاہتیں چاہے وہ اچھی چیزوں کی ہے یا بری ان چاہتوں کو قوتِ شہویہ کا اثر کہتے ہیں یہ جو چاہتے ہیں یہ قوتِ شہویہ کا اثر ہے اب اس کا اعلیٰ فرد افراد وہ بھی غیر مطلوب اگر یہ قوتِ شہویہ اتنی بڑی ہو اتنی بڑی ہو کیا حلال کیا حرام سب برابر کیا بیوی اور کیا خادمہ سب برابر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوتِ شہویہ یہ آلہ درجہ کی پھر شہوت کا تعلق صرف سیکسول جذباتی سے نہیں ہے بہت سے لوگوں کو کھانے کی شہوت ہوتی ہے اشتہا ہوتی ہے مثلاً دو آدمیوں کے ہاں سے دعوت آئی ایک نے کہا میرے ہاں عقیقہ ہے دوسرے نے کہا میرے ہاں ولیمہ ہے دونوں کی دعوت قبول کر لی پہلے والے کے یہاں اولے وقت میں کھانے چلے گئے اور دوسرے والے کے یہاں آخری وقت میں کھانے چلے گئے نبتایا دونوں کو جی اس کے یہاں ساڑھے گیارہ بارہ بجے کھانے چلے گئے اور اس کے یہاں تین بجے گئے کہ پہلے والے کا حضم ہو گیا اور دوسرے کو کیا کہا وہ کچھ کام نکلایا تھا اس لئے کام نہیں نکلایا تھا وہ پہلے کو حضم کر رہا تھا تاکہ دوسرے کے ہاں جا کے بھی اچھی طرح سے آلتی پالتی لگا کے چاہر زانوں بیٹھ کے کھا سکیں اور اگر تیسرے کے ہاں سے دعوت آئی تو وہ بھی قبول اس کے ہاں کہتے ہیں مجبور ہوں مہمان آگے میرا ٹفین بھیج رہا ہوں میں وہ بھر کے بھیج دینا کیا مطلب اس کا یہ قوت شہویہ کا آلہ درجہ افراد کا شکار ہے پیاری والدہ نے پیاری بیوی نے بہترین ڈیشز تیار کی بہترین پتوان گھر میں تیار کیے پیڑ بھر کے کھایا اس کے بعد بائیک لے کر شہر میں نکلا تالا پھٹیا گیا اور وہاں جا کر پھر وہاں پی تنوری کھا کر آیا پھر وہاں چکن چائنس کھا کر آیا وہاں سکٹی فائف اڑا کر آیا کیا مطلب یہ قوت شہویہ کا افراد بہترین کپڑے ڈریسز موجود ہیں لیکن ایک مطلبہ دیکھا کہ یار یہاں نیا مول بنائے چلو یہاں دیکھ کے آتا ہوں وہاں سے ٹیشٹ لے کر آ رہا ہے وہاں سے جنس لے کر آ رہا ہے جی اس کا مطلب گھر کے اندر بہترین لباس موجود ہیں ضرورت نہیں تھی کئی سال تک چلیں کپڑے تنے موجود ہیں پھر لے کر آیا مال ہوا قوت شہویہ کا افراد مالدار ہیں گھر بہترین بناوا موجود ہیں قوت شہویہ کا افراد ہے پلوٹ موجود ہیں نیت بھی کچھ نہیں ہے آگے کچھ نیت اور ہوں اچھی اچھی نیتوں سے بہت سے کام درست ہو جاتے ہیں نیت بھی کچھ نہیں بس بڑھائے جا رہا ہے بڑھائے جا رہا ہے کوئی نیت نہیں کہ میرے بچوں کے لئے سہولت ہو جائے میں اس طرح سے تقسیم کر دوں گا یہ بھی نیت نہیں ہے بس مال ہیں سوچ رہا ہے کہ اس میں بھی لگا دوں اس لائنوں بھی لگا دوں اس لائنوں بھی اور پھیلتا جا رہا ہے یہ حرس حرس ہی یہ قوت شہویہ کا افراد ہے اور قوت شہویہ کی تفریعت یہ ہے کہ آدمی جائز میں بھی شرمائے جائز کو بھی جائز نہ سمجھے ایک نوجوان بچہ تھا اس کا نکاح ہوا ٹھیک تھاک سا بچہ تھا سیدھا سادھا سا جس کو عام زبان میں صوفی صافی کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ مقام تو بہت بلند ہے لیکن میں عرف میں اب ایک بات کہہ رہا ہوں اب اس کا نکاح ہو گیا کسی بزرگ کے پاس گیا حضرت نکاح ہو گیا دعا کرنا اب گناہ بہت ہوا کریں گے ماشاءاللہ یہ چیز تو بہت اچھے تھا سمجھتے آپ لوگ کیا کہا حضرت دعا کرنا نکاح ہو گیا گھر والوں نے کسی طرح میرا نکاح کر دیا اب گناہ بہت ہوا کریں گے اس لئے آپ دعا کرنا اب بتائیے بیوی حلال بیوی تنہائی کے معاملات اس کے ساتھ عبادت ہے تنہائی کا وقت اس کے ساتھ گزارنا عبادت ہے تنہائی کا عمل جو اللہ پاک نے رکھا ہے اس کے ساتھ عبادت ہے وہ سنت ہے لیکن عجیب بات ہے جی اس کو وہ گناہ سمجھ رہا ہے جائز چیز کو بھی گناہ سمجھ رہا ہے یہ قوت شہویہ کا کی تفریت ہے اور اس کا اعتدال والا حصہ اس کو کہتے ہیں عفت اس کو کیا کہتے ہیں عفت تو حکمت شجاعت اور عفت یہ تین اعتدال کے درجے یاد رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو اخلاق بنائی ہیں جن اخلاق کے ذریعے سے کام وجود میں آتے ہیں کام وجود میں آتے ہیں تو جتنے بھی کام جتنے بھی عامال ہیں بندے کے چاہے وہ بولنا ہو چاہے وہ ہسنا ہو چاہے کسی کے خدمت کرنا ہو چاہے کسی کا تعاون کرنا ہو چاہے کسی کے رہبری کرنا ہو چاہے پڑھنا پڑھانا ہو چاہے کچھ مشورہ دینا ہو چاہے کوئی سوشل ورک کرنا ہو جتنے بھی عامال بندہ وجود میں لاتا ہے ہم میں سے جتنے بھی لوگ عامال کرتے ہیں یہ سارے کے سارے عامال ہمارے اخلاق کے نتیجہ ہیں اور اخلاق بنتے ہیں تین چیزوں سے اگر ان تین چیزوں کے اندر اعتدال نہیں ہیں تو عامال بھی گڑ بڑا جاتے ہیں عامال بھی گڑ بڑا جاتے ہیں اور اگر یہ تینوں چیزیں اعتدال پر ہیں تو اخلاق بھی اعتدال پر ہوتے ہیں اور انہی اخلاق کا ڈسپلیں عامال کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے پتہ نہیں میں اپنا سبق آپ کو سمجھا پایا ہے کہ نہیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس لئے دوستو ہمارے اکاویر مشایخ ہمارے اکاویر مشایخ لوگوں کی ظاہری حالات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ باطن کیسا ہے باطن کیسا ہے وہ اصل میں انہی چیزوں سے اندازہ لگاتے تھے وہ جانتے تھے اندر کے گر کیا ہیں حضرت خانویر حمد اللہ کے پاس انہی کے ایک مرید آئے ایک بچے کو لے کر حضرت نے پوچھا کہ آپ کے بچے ہیں کہ جی حضرت کہ ان کا ٹکٹ لیا آپ میں کہ حضرت یہ ہیں تو پانچ سال کے لیکن دیکھنے میں چھوٹے سے لگتے ہیں اس لئے ٹکٹ نہیں لیا کہا اچھا کہا وہ جو میں نے آپ کو اجازت خلافت دے رکھی ہے دین کی خدمت کرنے کی وہ میں واپس لیتا ہوں کہ حضرت حضرت معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے ایسا نہ کیجئے ادھر سے میں جب جاؤں گا تو دو ٹکٹ خریدوں گا اس بچے کے لئے ایک کو پھاڑ کے پھینک دوں گا تاکہ ریلوے کمپنی کو پیسہ پہنچ جائے جو آتے وقت میں نے نہیں لیا وہ بھی جمع ہو جائے اور جاتے وقت میں ٹکٹ لئی رہا ہوں وہ تو ہو گئی جمع اس لئے حضرت حضرت نے فرمایا اچھا ٹکٹ نہیں لیا اس سے تو مجھے اس بات کا شبہ ہوا کہ آپ کے اندر مال کی محبت ہے تب ہی تو ٹکٹ نہیں لیا لیکن اب خلافت جب لے لی اور اس کے واپس کرنے کا اسرار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حب جاہ بھی متحقق ہو گیا کہ حب جاہ کی بھی بیماری ہے بڑا بن کر رہنے کی بھی بیماری ہے جاؤ ہوا کھاؤ اب یہ چیز آپ کو نہیں دی جاتی تم اس کے اہل نہیں ہیں تو دیکھئے ایک ٹکٹ سے اندازہ لگا لیا ایک ٹکٹ کے نہ لینے سے اندازہ لگا لیا کہ کیا کیا مرض ہے کیا کیا مرض ہے اس لئے اللہ والے یہ قلوب کے جاسوس ہوتے ہیں ڈلوں کے بھید کے جاسوس ہوتے ہیں وہ کھانے کے اٹھتے ہوئے لقموں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کھانے کی کتنی حص اندر موجود ہے کھانے کی حص کتنی موجود ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ کہ آدمی اپنے سامنے کی بوٹی تو کھا لیتا ہے اور دوسرے کے سامنے جو بوٹی اس کو اپنے طرف لائے کیسے اس کے سامنے سے ہاتھ ڈال کے لانا تو اچھی بات نہیں ہے تو نمک ڈالنے کے بہانے سے ایسا ہلاتا ہے کہ وہ بوٹی بھی دھر آ جاتی ہے جاؤ ہوا کھاؤ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر حرس موجود مرکز نظام الدین کا واقعہ ہے حضرت جی محمد عنام علیہ السلام صاحب رحمت اللہ علیہ جب حجات تھے اس زمانے میں کوئی جماعت آئی چلہ پورا کر کے آئی جماعت دسترخان بچھانے کا وقت تھا کہا بھی چلو کھانے بیٹھ جاؤ جیسے کھانے بیٹھے تو فورا اس کے بعد کہا اچھا بھئی دیکھو چالیس دن میں آپ دعائیں سیکھ کر آئی ہیں نمازیں سیکھ کر آئی ہیں فکر آخرت تمہارے اندر آیا ہے شوق آیا ہے اس کو پاقی رکھیں اور مسجد وار جماعت میں جوڑے رہیں گھر کی تعلیم کو زندہ رکھیں کتابوں کو پڑھیں علماء صلاحہ سے رابطہ کریں جوڑیں اس طرح سے نصیت کی اور جائیے بھی بچے انتظار کر رہے ہوں حضرت صاحب نے کہا کہ حضرت کارگزاری تو یہ باتی ہے کہ نہیں کارگزاری تو ہو چکی تو حضرت نے جب یہ کہا کارگزاری تو ہو چکی تو حضرت صاحب نے تیزتے رانکھوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا میری اجازت کے بعد کس نے کارگزاری سنا دی تو صاحب نے کہا ہم نے تو نہیں سنائی حضرت سمجھ گئے حضرت نے فرمایا کہ اصل وقت کسی نے نہیں سنائی لیکن یہ جو آپ دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے یہ کارگزاری تو تھی آپ کے لکمیں چھوٹے تھے یا بڑے تھے کس کے ہاتھ تیز چل لیتے کس کے آہیستہ چل لیتے کون کس کے سامنے سے بوٹی کھینچ رہا تھا یہ سب اندازہ ہو گیا کہ کتنے بنے ہیں اور کتنے بڑے ہیں کتنا سیکھا ہے اور کتنا کچھاپن باقی ہے میرے بھائیو یہ اللہ والے یہ قلوب کے جاسوس ہوتے ہیں یہ دلوں کے بھیدی ہوتے ہیں ان کے سامنے بیٹھو تو نظروں کو بھی سمحال کر رکھو دل کے کیفیات کو بھی سمحال کر رکھو اپنے آگ کو بھی سمحال کر رکھو ہمارے چند جملوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہماری ہسٹری کیا ہے ہمپیتھیک والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ پہلے دن پیشنٹ سے اچھا خاصا ٹائم لیتے ہیں کوئی پندرہ منٹ لیتا ہے کوئی آدھا گھنٹہ لیتا ہے بہت سارے سوالات کرتا ہے اور انہی سوالات سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے اس کی بیماری کا اسی کیتبہ سے دوا تجیز کرتا ہے تو جب ڈاکٹروں کا یہ حال ہے کہ وہ اندازہ لگا لیتے ہیں یہ اللہ والے لی گفتگوں سے اندازے لگا لیتے ہیں چال چلن سے اندازے لگا لیتے ہیں اٹھنے بیٹھنے سے اندازے لگا لیتے ہیں کسی زمانے میں جب یہ پورا خطہ ایک تھا اس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں اساتیزہ اس بات کی کوشش کرتے تھے طلبہ کو جو کتاب پڑھنے آتے تھے اگر اس کتاب کے مصنف موجود ہیں حیات ہیں تو اپنے شاگر کو کہتے تھے بیٹا اپنے استاد کے پاس پڑھ کر اس کتاب کو آؤ اسی استاد کے پاس پڑھ کر آؤ جو اس کے مصنف تو ایک کتاب پتہ نہیں منطق کی تھی فلسفہ کی تھی یا فقہ کی تھی اس کے استاد اس کے رائٹر تھی افغانستان میں تو استاد نے کہا جاؤ بیٹا افغانستان اور وہاں جا کر استاد کے پاس پڑھ کر آؤ اب یہ بچہ پیدل لجانے کیسے کیسے وہاں پہنچا ہفتوں مہینوں لگ گئی اب یہ جب دروازے پہ پہنچا استاد اس وقت کھانا کھا رہے تھا کہ کون حضرت میں فلہ علاقے سے آیا ہوں اور میں ایک تعلیل ہوں آپ کے پاس پڑھنے کے لئے بعد میں پڑھنے کی بات کرو بھوکے ہوں گے کھانے کا وقت ہے دسترخان لگے ہاتھ دو کر کھانے بیٹھ جاؤ کھانے بیٹھ گئے اب کھانے کے بعد کہا اب بتاؤ کس لئے آئے ہو حضرت وہ جو آپ کی کتاب لکھی ہوئی ہے آپ اس کے رائٹر ہیں مسننیفے میں آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں کہا کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا کوئی اور خدمت ہو تو بتاؤ کہ حضرت میں میں تو صرف پڑھنے آیا ہوں نہیں نہیں پڑھا تو میں نہیں سکتا معیوس ہو کر واپس آ گیا جب اپنے استاد کے پاس آیا کہا حضرت انہوں نے تو منع کیا کتاب پڑھانے سے کتاب پڑھانے سے منع کیا کہا اچھا کہا آپ نے کوئی گستاخی تو نہیں کی نہیں حضرت کچھ بھی نہیں کھانے بیٹھے ہوئے تھے کیا مقصد ہے کیوں آئے ہو میں نے کہا جی اتنی وشقت اٹھا کے صرف اس کتاب کو پڑھنے کے لئے آیا جس کو آپ پڑھا جس کو آپ نے لکھا ہے تو کہا اگر پڑھنے آئے ہو تو کتاب تو میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا اور کوئی کام اور خدمت ہو تو بتاؤ یہاں تک کہ میں تو آگیا واپس تو استاز نے سمجھا کہ ضرور اس میں کھانے پینے میں کوئی ایسی گڑھوڑی کی ہوگی جس سے استاد کو رنجید بھی پونچی چنانچہ دسترخان لگایا گیا اس بچے کے ہاتھ دھلوئے اور کہا کہ چلو کھاؤ میرے ساتھ کھانا شروع کیا اب یہ جو بچہ کھا رہا تھا اس پر کڑی نظر رکھی کہ دیکھیں یہ کیس طرح سے کھاتا ہے تو کھاتے ہوئے اس کی ایک خامی نظر آئی ڈیٹیک ہوئی اور وہ خامی کیا تھی کہ سالن کے تناسب سے لکمہ بڑا بنا رہا تھا سبزی اور سالن جو بھی کچھ تھا اس کے لئے جتنے درجے کا لکمہ ہونا چاہیے تھا تو لکمے کے مقابلے میں سبزی زیادہ اٹھا رہا تھا لکمہ چھوٹا اور سالن زیادہ لے رہا تھا سبزی زیادہ لے رہا تھا تو سمجھ کے اوہو اس کے اندر طبیعت میں اعتدال نہیں ہے اس لئے وہ استاد بازوک تھے اور انہیں کہا کہ یہ کتنی تکلیف کا میرا باعث بنے گا ابھی تو ایک چیز میں ادم اعتدال سمجھ میں آیا اور نہ جانے کن کن چیزوں میں بعد پہ پتا چلے گا کیوں دکھ اٹھائے دکھ سہے تکلیف اٹھائیں ابھی سے اس کو رخصت کر دیتے پہلے کہیں اخلاق سیکھ لے کہیں پہلے اتنے عادات کو درست کر لے اس کے بعد ہمارے پاس آئے میرے بھائیوں ہم اپنے اخلاق کو درست کریں اور اخلاق کے لئے جو تین چیزیں بنیادی ہیں قوتِ غزبیہ قوتِ عقلیہ قوتِ غزبیہ قوتِ شہویہ اللہ تعالیٰ سے اس کا اعتدال مانگیں اس کا عالی فرد مانگیں اور اس میں جو جی افراد و تفریت ہیں اس سے بچیں اسی افراد و تفریت کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر دوستوں ناچاقیاں ہیں ہمارے خاندانوں کے اندر ناچاقیاں ہیں ہمارے گھروں کے اندر بیرارویہ ہیں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں یہ انہی تینوں قوت کے اندر اور کسی نہ کسی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے کسی نہ کسی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے اس لئے ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہاتھوں کا پیالہ پھیلائیں اللہ کے سامنے اور اللہ سے مانگیں میرے پیارے اللہ مجھے آلہ قسم کے اخلاق عطا فرما پیارے اللہ مجھے آلہ قسم کے اخلاق عطا فرما جو میرے بچے پھول ریسے بچے اللہ جو مجھے آپ نے عطا فرمائے ہیں اللہ ہم بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کہ اللہ دنیا میں بھی میری نجات کا باعث بنا عزت کا باعث بنا اور قیامت کے دن میدان محشر میں بھی میری عزت اور نجات کا باعث بنا اور دوستو یہ جو موضوع ہے کہ فکر آخرت جتنا ہمارے اندر اجاگر ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا جتنا زیادہ احساس ہمارے اندر ہوگا جتنا جواب دہی کا احساس ہمارے اندر ہوگا اتنا ہم راہ راست پر رہیں گے دیزائنر سے آپ یہ لکھ کے لگائیں اپنی دیواروں پر جہاں لیٹھتے ہیں سامنے آپ کی نظر رہے میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے میں جو بول رہا ہوں وہ بھی سن رہا ہے اور جو میں اپنے جو کر رہا ہوں اس کو بھی دیکھ رہا ہے علم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا کیا تُو نہیں جانتا کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے واقف ہیں تجھے دیکھ رہے ہیں بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہیں اس قسم کے تذکیری جملے ہم اپنے آفیس کے اندر یا جن مقامات پر گناہ سرزد ہو سکتے ہیں ان مقامات کے اوپر ہم وہ لگا کے رکھیں تاکہ ہمیں وہ بار بار ریمائنڈر دیتے رہیں ہمیں بار بار ریمائنڈر دیتے رہیں ہم اپنی سیل فون کی سکرین پر اس کو لگائیں ہم ڈیک ٹوپ پر اس کو لگائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ سن رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تیری گھات میں ہیں اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اور اس کے مراقبہ کریں گے اس کو اپنے اندر اتاریں گے میرا رب میرے ساتھ ہے ہر دم میں اپنے رب کی نظر میں ہوں تو انشاءاللہ حالت ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ حالت ہی نہیں ہوگی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بچہ نماز کے اندر پیچھے کی صف میں شرارت کر رہا ہے اور اس کے ساتھی اس کو کونیوار کے کہتا ہے تیرے اببہ تجھے دیکھ رہے ہیں تو بچہ اگدم چپ چاپ سیدھا ہو جاتا ہے اور سجدے میں جا کر کئی مطلب پیچھے دیکھتا بھی ہے کہ اببہ پیچھے ہیں کے نہیں ہیں جی اور نہیں ہوتے ہیں تو پہلے سے زیادہ شرارت کرتا ہے تو اببہ کا کوئی احساس دلا دے کہ تیرا اببہ تجھے دیکھ رہا ہے بچے کو کوئی احساس دلا دے تو بچہ شرارت نہیں کرتا اگر کوئی بندے کو اس بات کا احساس پیدا کرا دے تیرا ربہ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ بندہ گناہ نہیں کرتا گناہ نہیں کرتا اور دوستو دنیا میں جتنے جتنے بھی نقصان ہوتے ہیں یہ کسی غفلت کا نتیجہ ہوتے ہیں اگر کوئی معاہری درائیور گاڑی چلا رہا ہے بھئی آپ تو اتنے ماہر ہو کیا آپ سے تو ڈرائیورنگ ہم نے سیکھی ہے اور آپ نے یہ کیسے غلط کی کہ ڈالی کہ یار مت پوچھو میں ادھر کو دیکھ رہا تھا تھوڑا سا غافل ہوا اصل راستے سے اور فوراں گاڑی ٹھک گئی معلوم ہوا سامنے کی طرف سے بندہ جہاں غافل ہوا تو ایکسیڈنٹ کا ہاتھ سے وجود میں آیا ہماری ماں بہنیں کچن کے اندر چولے پر وہ جو پلیٹ فارم ہوتا ہے کھڑی جاتی ہیں اور پتیلی میں نظر رکھتی ہیں اور جہاں ذرا سی غافل ہوئی جہاں ذرا فون دیکھا دودھ ابل گیا کوئی پوچھتے کہ کیوں دودھ ابلہ کہ اتنی دیر سے کھڑی تھی بالکل ہمنا ہی اتنی دیر سے دیکھ رہی تھی دودھ کو بالکل اس میں جوش نہیں آیا اور ذرا سی ادھر غافل ہوئی اور فوراں دودھ ابل گیا معلوم ہوا اگر کچن کے اندر ہماری ماں بہن کی توجہ پتیلی سے ہٹتی ہے دیکھچی سے ہٹتی ہے تو دودھ ابل جاتا ہے تاوے سے ہٹتی ہے تو روٹی جل جاتی ہے کوکر سے اور سالن سے ہٹتی ہے تو سالن جل جاتا ہے معلوم ہوا یہ جتنے بھی ہاتھ سے وجود میں آتے ہیں یہ سارے کے سارے کسی غفلت کا نتیجہ ہے ٹھیک بالکل اسی طرح جب بندے کی توجہ اپنے ربا سے ہٹتی ہے تو گناہ کا ہاتھ سے وجود میں آتا ہے جب بندے کی توجہ اپنے ربہ سے ہٹتی ہے تو گناہ کا حد سے وجود نہ آتا ہے کیوں اس لئے کہ جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت اس بات کو بھول چکا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس بات پر قادر ہے کہ اسی وقت آسوان سے بجلے گرائے اور ہلاک کر دے اس بات پر قادر ہے کہ جن چاہر دیواریوں کے اندر گناہ کر رہا ہے ساری دیواروں کو اوپن کر دے گرا دے اور سارے کے سارے لوگ رنگے ہاتھوں دیکھ لے کیا عزت رہے گی سماج کے اندر کیا عزت رہے گی معاشرے کے اندر اللہ اس بات پر قادر ہے ایک باغ کا مالک تھا ملینر بلینر آدمی تھا شہر میں رہتا تھا باغ کہیں جنگل میں تھا پہاڑ کے کہیں دامن میں تھا یہ باغ کا مالک باغ میں پہنچا وہاں ایک مالک اپنی مالن اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہتا تھا بچوں کے ساتھ جیسے یہ باغ میں انٹر ہوا تو مالک کی بیوی پر اس کی نظر بڑی اور نظر خطا کر گئی نظروں نے جب اس کو دیکھا تو دل میں گناہ کا جذبہ پیدا ہو گیا فورا اندر گیا جو اس نے فام ہاؤس بنایا تھا اور اس مالک کو بلایا اور کہی جو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لو یہ پیسے ذرا ان کو لے کر بازار میں گھما کے لاؤ اور کچھ پیسے زیادہ دیئے کہ کچھ چیز دلوا کے لانا اس طرح سے اس نے تنہائی پیدا کرنی جو باغ مالک کی بیوی تھی اس کو اس بات کا احساس ہو گیا آج شاید میری عزت پرابنی ہے وہ افیفہ لقیہ تقیہ زکیہ قسم کی بندی تھی اس نے سوچا ہائے آج میری عزت پرابنی ہے چنانچہ جب وہ دور چلا گیا اپنے بچوں کو لے کر مالک نے اس کو آواز دی اس کی بیوی کو ادھر آو چنانچہ اس نے اپنی حویلی کے اندر اپنے فام ہاؤس میں اندر بلایا فورا اس کو دیکھ کر مسکر آیا اور کہا یہ سب کھڑکیاں بند کرو اور اندر کمرے میں آ جاؤ بس وہ افیف پاک دامن حیاء کا نمونہ ذات تھی وہ لڑکی بس وہ تو اس کی کپ کپی چھوٹ گئی اور اس نے کھڑکی دروازے بند کرنے شروع کیے اور آنسوں کی برسات رب کے سامنے پیش کی میرے پیارے رب آج میری عزت پرابنی ہے میرے پیارے اللہ میں نے کبھی بھی کسی نامحرم کے ساتھ میں حرام تعلقات غائم نہیں کیے میرے پیارے اللہ جب میں کماری تھی جب میں نے کسی کے ساتھ میں حرام تعلقات غائم نہیں کیے اب جب کہ میں کئی بچوں کی ماں ہوں اللہ اب یہ کیا مسئبت آئی ہے اب یہ کیا میرے اوپر آزمائش آئی ہے میرے پیارے رب میری حفاظت فرماؤ اب وہ کھڑکی بند کر رہی ہے دلی دل کے اندر اللہ سے مناجات کر رہی ہے آنسو بھاری ہے جب ساری کھڑکی دروازے بند کر دیئے ایک کونے میں اللہ کے سامنے کھڑھ ہو کر رونے لگی اب اس نے آواز زور سے آواز دی کہ کہاں ہی تو ابھی تک تُو نے کھڑکی دروازے بند نہیں کیے کہ جی میرے مالک میں نے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیئے لیکن ایک کھڑکی مجھ سے بند نہیں ہو رہی اب وہ بھاری بھار کم ہو کر آیا اور ککون سے کھڑکی تُس سے بن نہیں ہو رہی کیا تو اتنی کمزور ہے کہ تجھ سے کھڑکی بن نہیں ہوتی اس نے کہا مقلوق جن کھڑکی اور دروازوں سے دیکھتی ہیں وہ تمہیں ساری بن کر دی لیکن جس کھڑکی سے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ کھڑکی مجھ سے بن نہیں ہو پا رہی بس اتنا کہنا تھا اس نے جوان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اس نے سوچا ہائے اس نے مجھے کیسا اپنے رب کی طرف متوجہ کیا کیسا میں نے اللہ تعالی کی یاد دلا دی فوراں کام گیا قدموں میں گل گیا اور کسوری مجھے معاف کر دو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو تم اللہ کتنی نیک بندی اور میں کتنا خبیص میں کتنا گیا گزرائی مثال کہ تیرے اندر لالش رکھتا ہوں اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو میرے بھائیو یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو دوستو ہماری جلوت اور خلوت دونوں برابر ہو جائیں کیا مخلوق اور کیا تنہائی ہماری سب کے سب برابر ہو جائیں گے اس لیے ایک صحابی کے سامنے اللہ کے محبوب ساسم نے یہ نصیحت فرمائی اتق اللہ حیثو ما کنتا غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ کی نصیحت فرمائی تھی اتق اللہ حیثو ما کنتا اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی تم ہو کیوں کہ اس وقت اللہ کی رحمت برس دی ہے مجلس کا روحانی ماحول سجا ہوا ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں وہاں گناہ کا تصور نہیں کرتے یہ اللہ کا گھر ہے خانہ خدا ہے قبرستان میں گناہ نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ قبرستان میں ہمیں بھی مر کے یہاں آنا ہے تو کچھ جگہوں پہ تو ہم آٹومیٹیکلی متقی ہوتے ہیں لیکن کمال تو یہ ہے ہی سو ما کنتا اللہ سے ڈرے جہاں کہیں بھی ہوں مسجد میں ہے تو بھی بازار میں ہیں تو بھی حرم میں ہیں تو بھی تنہائی میں ہیں تو بھی جہاں جہاں تنہائیوں میں ہیں جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں بھی ہم اللہ سے ڈرے یہ ہیں اتق اللہ حی سو ما کنتا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو اسی طرح کچھ شخصیات تو ایسی ہوتی ہیں ان کے سامنے بندہ تقوی کے ساتھ رہتا ہے ماباک کے سامنے استاذ پیرو مرشد کے سامنے بندہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لاتا کیوں استاذ ہیں سامنے ماباپ ہیں سامنے مرشد ہیں سامنے لیکن جب یہ نہیں ہوتے تو پھر دوسروں کے سامنے محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور گناہ کی پلاننگ کر رہے ہیں اتق اللہ حی سو ما کنتا استاذ ہو یا نہ ہو مرشد ہو یا نہ ہو ماباپ ہو یا نہ ہو کسی بھی محفل میں کہیں بھی بیٹھے ہوں چاہے پارلیمنٹ میں ہوں چاہے اپنے آفیس میں ہوں چاہے جوک پر ہوں چاہے شوق پر ہوں چاہے کھیت اور کھلیان میں ہوں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈھرتے رہو دوستو یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب کریم مجھے بھی اس طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے پیارے اللہ آج تک جیسی زندگی گزری وہ گزر گئی میرے تیارے اللہ بقیہ زندگی کو آپ کی رضا اور مرضی کی مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے آمین و آخر دعوانہ یا رب العالمین دعا سے پہلے تھوڑش دیر کے لیے آنکھوں کو بند کرنے اور مراقبے سے پہلے کچھ لوگ بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتے تھے توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے تھے یہ آجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدن عبدہو و رسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنبیم و اتو بیلیم استغفر اللہ ربی من کل ذنبیم و اتو بیلیم آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی و صفاتی ہی و قبلت جمیع احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و صل اللہ تعالی اللہ خیر خلقہ محمدن و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتی کا یا ارحم الرحمین اللہ کا شکریہ کلمات پڑھنے کے بعد تو بتائی ہوگے اللہ تعالیٰ اسطوبہ کو قبل فرمائیں حل کے پل کے معمولات ہیں جو نئے بیعت ہونے والے ہیں وہ ان معمولات کو کریں ایک تصویر استغفار کی ایک دروشیف کی ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں نیز پاو پارا قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں اور پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا احتمام کریں نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اس کے علاوہ گناہ بالکل نہ کریں گناہ بالکل نہ کریں اگر کوئی بندہ صرف و صرف فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے کوئی نفل نہیں کرتا صرف فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے لیکن گناہ بالکل نہیں کرتا خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا لیکن ایک بندہ فرائض و واجبات پر بھی عمل کرتا ہے نوافل و مستحبات و سنت پر بھی عمل کرتا ہے اور گناہ بھی نہیں چھوڑتا تو جہنم میں تو ضرور جانا پڑے گا اللہ حبارت فرمائے اس لئے دوستو کسی بزرگ کے سامنے ان کے مردین بیٹھے ہوئے تھے بزرگ نے فرمایا میرے پیارے بچوں اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو کہ جی حضرت سب کے سب بننا چاہتے ہو جی حضرت بس ایک کام کر لو صرف ایک کام کروگے نا کہ حضرت کیوں نہیں کریں گے اللہ کا ولی بننے کے لئے صرف ایک کام تو کر لیں گے مر کٹ کے کر ہی لیں گے ایک تو کہ سنو اس میں بھی ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں ایک کام بھی کرنے کا نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا ہے ایک کام جو کرنے کو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا ہے جی کریں گے رہا اس کو کہ جی حضرت یہ تو اور آسان ہو گیا کہ گناہ نہ کرنا گناہ نہ کرو جی اللہ کے ولی بن جاؤ گی ولایت اور اللہ کی اللہ کی ولایت اور معصیت دونوں ایک ساتھ جوانی ہوا کرتی اللہ ہم سب کی احبار کہنے والا بھی محتاج ہے سننے والے بھی محتاج ہے ہم سب کے سب محتاج بن لیں گے آئیے اللہ کے سامنے بھیک مانگیں دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے آنکھوں کو بند کر لیں سر کو چکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کنحبود و ایہا کنستعیم اہدین الشراط المستقیم شراط اللہ دین انمت علیہن غیر المغروب علیہن والعفضالین آمین یا رب العالمین اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت و نہایت گندے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کے صلیقہ اتا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما برے دن سے برے بات سے بری راز سے بری انجام سے ہماری حفاظت فرما سوئی خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے گانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں میرے پیارے رب آپ سے نہ مانگے تو کس سے مان؟ آپ سے سوال ماں کرے تو کس سے سوال کرے؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر ایک محتاج گنی کے دروازے پر حاضر ہے میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے میرے پیارے اللہ اس محسن میں نوجوان بچے اللہ پھول جیسے جوانی رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں گرم گرم خون رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے رب میرے پیارے رب آج یہ گرم خون رکھنے والے جوان بچے اپنے گناہوں پر نادی مشرمندہ ہیں میرے پیارے اللہ پہلے زمانے میں سو سو سال کی عمر پانے والے لوگوں نے یہ پوری زندگی میں اتنے گناہ نہیں کیے جتنے کہ بیس بیس سال کی عمر رکھنے والوں میں کڑھ ڈالیں اور پیارے رب کچھ گناہ ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں ہو سکے ابھی تک نہیں ہوئے اور وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان سے نفرت ہے ان کو نہیں کرنا بلکہ ان کا ابھی موقع نہیں ملا اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر لیتے ہائے میرے پیارے رب ہائے میرے پیارے رب ہم تو لٹ گئے ہم تو چھن گیا اللہ سب کچھ چھن گیا اللہ تحید آمد ہو گئے خالی ہاتھ ہو گئے اے میرے پیارے رب لٹے ہوئے قافلوں پر راستے کے انسان پس کھا لیتے ہیں لٹے ہوئے مسافروں کو کھانا دے دیتے ہیں لٹے ہوئے مسافروں کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں لٹے ہوئے مسافروں کو کچھ توشہ دے دیتے ہیں اے میرے پیارے رب ہم لٹے پیٹے آپ کے دربار میں بیٹھیں اے میرے پیارے رب تقویٰ لٹ گیا تنہائیوں کی عبادت لٹ گئی مقام احسان لٹ گیا مقام احسان لٹ گیا شرط پہ لٹ گئی ماں باپ کے خدمت لٹ گئی قرآن پاک کی تلاوت لٹ گئی کہ اللہ پرشید پڑھنا لٹ گیا ذکر کرنا لٹ گیا سب چھوٹ گیا ہائے میرے پیارے رب کہ اللہ ہمیں توفیق تحت دے دیجئے توفیق تحت دے دیجئے توفیق تحت دے دیجئے توفیق تحت دے دیجئے اللہ جی معاف کر دیجی رب کریم معاف کر دیجی اچھے رب معاف کر دیجی سہنے رب معاف کر دیجی اچھے اللہ معاف کر دیجی اچھے اللہ معاف کر دیجی سہنے اللہ معاف کر دیجی اچھے رب معاف کر دیجی سہنے رب معاف کر دیجی اپنا بنا لیجیے اپنا بنا لیجیے میرے پیارے اللہ ایک ماہ کے پانچ بچے ہوں چار ساپ سترے ہوں گھر میں مہمان آنے والے ہوں اور ایک بچے نے نجاست کی ہو گندگی کی ہو اس پر مکھی بھی نہ کری ہو تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اس بچے کی طرف ہوتی ہے کہ اچھوں کو تو کوئی بھی گودھ میں اٹھا لے گا میرے اس گندے کی طرف کچھ دیکھنا بھی بسن نہیں کرے گا میرے پیارے اللہ جس ماں کا بچہ گندہ ہوتا ہے ماں کی سب سے زیادہ توجہ اس بچے پر ہوتی ہے اللہ جی ہم سب سے زیادہ گندے ہیں آپ کے میرے اللہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ گندے بندے ہیں اللہ جی توجہ فرما لیجئے آپ تو ستر ماہوں سے زیادہ مشکل و مہربان ہیں آپ توجہ فرما لیجئے آپ ہمیں معاف کر دیجئے آپ ہمیں دھو بھی بیٹا چانسہ بنا دیجئے دھو بھی بیٹا چانسہ بنا دیجئے اللہ ہمیں پاک کر دیجئے اللہ ہمیں ساف کر دیجئے مباب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے میرے پیارے اللہ ابھی تو نوجوان بچے کماتے بھی نہیں ہیں ابھی تو باپ کمائی پہ راج کرتے ہیں باپ کمائی کا ڈیزل اور پیٹرول پھوکتے ہیں باپ کمائی کا انٹرنیٹ پیکج پہ لیتے ہیں اے میرے پیارے اللہ پھر بھی ہم باپ کی خدمت نہیں کر پاتے پھر بھی باپ تنائن اپنی بیٹک میں پڑا ہوتا ہے ہم اس کے پاس آکے نہیں بیٹھتے نہیں پوچھتے اببہ تمہارا کیا دکھتا ہے نہیں ان کے پیر دباتے نہیں ان کے سر پہ تیل کی مالش کرتے ماں جو صبح سے شام تک خادموں کی طرح باندیوں کی طرح نوکرانیوں کی طرح ہمارے پکوان تیار کرتی ہیں ہمارے کپڑے واشنگ مشین سے دھوکے نکالتی ہیں پریس کرتی ہیں پس ماں کو نہیں پوچھتے امی آپ کو کیا خدمت کی ضرورت ہے امی آپ کو کیا چاہیے ہائے میرے پیارے ہم آج کے نوجوان بچے اور بچوں کو کیا ہو گیا یہ فون کے ہو کر رہ گئی انٹرنیٹ کے ہو کر رہ گئی میرے پیارے اللہ بچوں کو یہ توفیق دے دیجئے وہ محبت کے نظر سے روزانہ صبح سام ماباب کو محبت کے نظر سے دیکھنے والے بنیں حدیث پاک میں ہیں جو بچہ بچی اپنے ماباب کو محبت کے نظر سے دیکھے اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے حدیث کے مفہون ہے میرے پیارے اللہ بچوں کو اپنے ماباب کو محبت کے نظر سے عظمت کے نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا کرنا کہ اللہ گھر جہنم کے نمونے بن چکے ہیں اللہ ان کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے کہ اللہ گھروں کے اندر بہت سے ہماری مابیہیں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے اللہ سب کو نرین اولاد اطاف فرما بیٹی بھی اطاف فرما بیٹے بھی اطاف فرما کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بینوں میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی اللہ سچی محبت پیدا فرما سچی علفت پیدا فرما کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے بچے ہو چکے لیکن بچے نافرمان نکلے اللہ اولاد کے دکھوں سے ہی پارت فرما اللہ اولاد کے دکھوں سے ہی پارت فرما اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے اللہ اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے اے میرے پیارے رب اے میرے سونے رب ہم آج تک آپ کی دیوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے اللہ بروز محشر قیامت کے دن اگر ہم میں سے آپ نے ایک ایک تو تنہائی میں بلایا پر تنہائی میں بلانے کے بعد یہ کہا اے میرے بندے تم نے راتوں کی تنہائیوں میں اور راتوں کی خلوتوں کے اندر جنہ فرمانیاں کی تھی جو گناہ کیے تھے ہم نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی ویڈیو تیار کروائی تھی مووی تیار کرائی تھی کیا اس کو ڈسپلے پر دکھا دیا گئی کیا تم اس بات کو پسند کرتے اس کو دکھا دیں جس کو ڈسپلے کروانا پسند کریں سب کہیں گے اللہ نانا پیارے اللہ مت کیجئے ایسا ہم جہنم میں کوئلہ بن جائیں گے ہم جل پر خاک ہونا پسند کریں گے لیکن اگر آپ نے دکھا دیا پیاری ماں دیکھے گی اور کہے گی ہائی میری چھاتی سے دودھ پی کر یہ کرتا تھا میری چھاتی سے دودھ پی کر یہ میری بچے ایسے کارنامے انجام دیتی تھی میرے پیارے رب میرے پیارے نبی دیکھیں گے شکل ہدایے میرا ہماتی ہو کر ایسے کام کرتا تھا میرے پیارے اللہ میرے سگے بھائی دیکھیں گے اور کہیں گے میرا بھائی حضورت بنا پھٹا تھا اور طلعی میں ایسا کام کیا کرتا تھا اللہ بڑی رسوائی ہو جائے اللہ بڑی رسوائی ہو جائے بڑی رسوائی ہو جائے اللہ ہم تو دنیا میں چار بلدوں کے سامنے کی رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے قیامت قدید میدار محشر کی رسولائی تو کیسے برداشت کریں گے اللہ جی بچا لیجئے 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 ماہ قدیش ماہ قدیش آج تو ہم دھو بھی پٹا چاند سا ماہی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں اللہ صفائی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں پتوے کے ساتھ اٹھنے چاہتے ہیں پاکستی کے ساتھ اٹھنے چاہتے ہیں میرے پیارے اللہ دھو دیجئے پیارے اللہ پاکستی کے دیجئے پیارے اللہ ابھی ابھی آپ نے بارش برسائی سارے پتوں میں درد کے سارے پتوں میں گھسل کر لیا سارے پتے ساف شکرے ہو گئے اے میرے پیارے رب دردوں کو کون نہلاتا ہے دردوں کو کون گھسل دیتا ہے دردوں کی گرد کو کون دھوتا ہے اے میرے پیارے رب آپ بارش برساتے ہیں سارے درب غسل کر لیتے ہیں سارے درب کا غسل ہو جاتا ہے اے میرے پیارے رب رحمت کے بارش برسا دیجئے اور ہمارے باطن کو اللہ پاکی جی تقوی کا غسل دے دیجئے تقوی کا غسل دے دیجئے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسلِ میت دے غسلِ توبہ کی توفیق عطا فرما اس وقت کے آنے سے پہلے لوگ ہمیں کفن پہنائے لباسِ تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہماری جنازے کی نمازیں پڑھیں کہ اللہ ہمیں اختیار سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ وہ وقت کیسا ہوگا وہ منظر بھی کیسا ہوگا جب ہماری روح نکل جائے گی بینی الگ روحے گی بچے الگ پڑھیں گے دوستاوہ الگ پڑھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد مرد گھر میں داخل ہوں گے عورتوں کو ایک طرف کونے میں کر دیں گے اور کچھ مرد لوگ ہمارے جسم کو گھسل دیں گے ہمارے پہلے کے کپڑے جن کپڑوں کو پہن کر ہم ناس سے چلا کرتے تھے نکل سکتے ہوں گے تو نکالیں گے ورنہ کینسی سے کارڈ ڈالیں گے پھر ہمیں گھسل دیا دائے گا پھر ہمیں دو تین چادروں میں لپیٹ دیا دائے گا پھر ہمیں جنازے کی چار پائے پر لٹا کر ہمیں چار کے نو کے ذریعے سے گھر کے باہر نکالا جائے گا بچے الگ پڑ پے گی بیگے الگ پڑ پے گی بچے الگ پڑ پیں گے دوستہ ہواب الگ پڑ پیں گے اہلے والے اگر پر الگ پڑ پیں گے اور کیا لے اللہ پھر چند قدم کے فاصلوں پر ہمارے جنازے کو قبرستان میں رکھ دیا جائے گا اس کے واغ ہماری میت کو قبر کو اتاری جائے گی دخت درست دیا جائے گے اور سب اتنے بھی نیر دیا رہو گے سارے کے سارے تین تین مٹھی مٹھی ہماری قبر میں ڈال کے کھڑے اڑائیں گے سب کے سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے پھر ہم ہوں گے فرشتے ہوں گے ہم ہوں گے یا تو عذاب ہوگا یا جنت کا گھڑا ہوگا آئے میرے پیارے رب میرے پیارے رب ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اللہ ہماری قبر کو تفنانے سے پہلے اللہ جنت کا گھڑا بنانے کی فیصلہ فرما دیجئے ہماری نسلوں کی مغفرت فرما دیجئے اللہ ہمارے گھر میں دین اور تقوی عطا فرما دیجئے ہمارے گھر والوں کو متقی بنا دیجئے ہمارے گھر میں دین کو زندہ کر دیجئے میرے پیارے اللہ اللہ پیارے پیارے موجوان بچے نشے کی طرف جارے ہیں شراب کی طرف جارے ہیں چوہے کی طرف جارے ہیں اللہ پیارے نبی ہوتے ایک ایک کے پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں ایک ایک کو سینے سے لگاتے ہیں ایک ایک کا گریبان پٹڑتے اور سن جاتے میرے پیارے رب تو کوئی نبی آنے والا نہیں کہ اللہ جو علماء ہیں کہ اللہ ان کے زبان میں یہ تاثیر پیدا فرمائے جو بھی نصیحت کریں کہ اللہ ان کے دل پر اثر کرے میرے پیارے اللہ نوجوان بچوں کو اپنے مزرگوں کے ساتھ علماء صلحہ کے ساتھ وابست رہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرمائے جو مانگنے سے رہے گے وہ بھی عطا فرمائے اللہ جو مانگنا نہیں آتا بن مانگی عطا فرمائے مانگنے کے ڈھنگ و سلیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحیم